اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول ٹاپک ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بائیلوجیکل کلاکس اینڈ سرکیڈین ریدمز بائیلوجیکل کلاکس کو بائیلوجیکل ریدمز بھی کہتے ہیں ان کو بائیو ریدمز بھی کہتے ہیں ریدم کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک ایک ریپیٹیو ایکٹیویٹی ایک ایسی ایکٹیویٹی ایک ایسا بیہیویر ایک ایسا فینامینا جو ریپیٹ ہوتا ہے جو ریکرنگ ہوتا ہے جو اگین اینڈ اگین ہوتا ہے ایک خاص انٹرول کے بعد ٹھیک ہے جو پیریوڈیکلی ریپیٹ ہوتا ہے آفٹر آفٹر ریگولر انٹرول جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلانس سنگر کا بڑا اچھا ریدم ہے اس نے گایا بڑے ریدم سے اس نے گاڑی بڑے ریدم سے چلائی اس نے یہ کام بڑے ریدم سے کیا ٹھیک ہے تو یہ ریدم کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیو ایکٹیویٹی ویچھ ریپیٹس آفٹر ایرگولر انٹرول ریٹ سو بائیو ریدمز اور بیولوجیکل ریدمز آر دہ دہ پیریوڈیک ریپیٹیشنز ان دہ بیہیویرز ان دہ ریسپانسیز آف لیویگ آرگنیزمز ویڈا انوارمنٹ ویڈا انوارمنٹل چینجز چینجنگ کنڈیشنز جیسا کہ دن رات بدلتے ہیں تو ہمارا سلی ویگ سائیکل جو ہے وہ بدلتے ہیں اسی طریقے سے موسم بدلتے ہیں تو پلانٹس کے اندر فلاورنگ ہوتی ہے پلانٹس کے اندر لیف فالنگ ہوتی ہے پت جڑ کا موسم آتا ہے تو یہ موسم اور دن رات کے ساتھ جو ہے ہمارے ہمارے بیہیویرز جو ہے یہ ریدم کے ساتھ چلتے ہیں بائیولوجی کی وہ برانچ جس میں یہ بائیولوجیکل ریدمز کا مطالعہ کی جاتا ہے اس کو کرونو بائیولوجی کہتے ہیں کرونو لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے time chronobiology the branch of biology in which we study the biological clocks the biological rhythms of living organisms ہم دیکھیں گے ان کی types biological جو rhythms ہیں ان کی دو types ہیں ایک circadian rhythms لفظ cirka کا مطلب about یا around یا approximately اور dn کا مطلب day یعنی about day اس کو diurnal rhythm بھی کہتے ہیں وہ rhythm the rhythm which repeat itself the activity which is repeated after 24 hours is called as circadian rhythm or diurnal rhythm diurnal کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے دوسرا ہے circadian rhythm ایک جو year کے بعد ایک 365 days کے بعد ایک سال کے بعد جو activity repeat ہوتی ہے اس کو circadian rhythm کہتے ہیں ہمارے پاس circadian rhythm کی example ہے sleep wake cycle in human beings ہمارے پاس example ہے nocturnal diurnal behavior of living organisms nocturnal mean night active diurnal mean day active human being day active ہے ہم day time active رہتے ہیں رات کو ہم آرام کرتے ہیں جو desert animals ہیں خاص طور پر وہ nocturnal behavior رکھتے ہیں بہت سارے جو predators ہیں ان کا nocturnal behavior ہوتا ہے وہ day time اپنے غاروں میں بلوں میں چھپے رہتے ہیں آرام کرتے ہیں اور رات کے وقت fragging activities یعنی food searching یا breeding activities کو continue کرتے ہیں دوسرا circadian rhythm کی example ہمارے پاس flowering in plants جیسے plants ہم آگے چل کے دیکھیں گے شار day plants ہیں لانگ day plants ہیں کچھ سردیوں میں پھول کھلاتے ہیں کچھ گرمیوں میں پھول کھلاتے ہیں ایک سال کے بعد یہ 365 days کے بعد ایک behavior activity repeat ہوتی ہے جس کو circadian rhythm leaves in essence leaf falling جیسے پتھ جڑ کا محصوم آٹم سیزن میں آتا ہے تو یہ بھی ایک circadian activity ہے it persists in the absence of environmental cues environmental cues ہوں یا نہ ہوں short days آئیں یا نہ آئیں یا اسی طریقے سے رات آئے نہ آئے means رات تو آئے گی خیر رہنی روشنی میں مسلسل جو ہے آپ light میں رہ رہے ہوں پھر بھی آپ کو سونا پڑے گا آپ کو rest کرنا پڑے گا چھے سے ساتھ آٹھ گھنٹے جو ہے آپ کو نیت لینی پڑے گی ہم دیکھتے ہیں control of biological rhythms یہ جو biological rhythms ہے کیا یہ exogenous stimuli control کرتے ہیں یا endogenous stimuli control کرتے ہیں یا دونوں control کرتے ہیں exogenous out of the body stimuli means environmental cues رات آگئی رات آ جانے کی وجہ سے نید آتی ہے یا موسموں کے بدلنے کی وجہ سے animals کے behavior میں changes آتی ہیں کیا flowering in plants یا leaves in essence اس وجہ سے آتی کہ environmental cues change ہوتے ہیں دوسرا ہے endogenous stimuli کیا یہ innate behavior ہے کیا یہ built-in behavior ہے کیا یہ animals اور plants کا by birth behavior ہے کیا یہ genetic program ہے یہ endogenous stimuli ہیں یا یہ دونوں ہیں بڑا important point ہے ہم دیکھیں گے exogenous endogenous stimuli synchronization mechanism both are synchronized ان میں synchronicity پائی جاتی ہے ان کے اندر entrainment پائی جاتی ہے entrainment means کہ exogenous stimuli یعنی environmental cues بھی اپنا role play کرتے ہیں لیکن یہ جو بائیوریدمز ہیں ان کو control کرتے ہیں endogenous stimuli یعنی genetic program ہے جو ان کو control کرتے ہیں یہ ایک built-in mechanism ہے جس جو animals کو control کرتے ہیں مثال کے طور پر کئی ایسے ممالک ہیں summer solistic اور winter solistic کا concept آپ کو ہوگا جہاں پہ 22 گھنٹے دن رہتے ہیں جیسے ناروے وغیرہ تو وہاں پر کیا لوگ چھے سے ساتھ آٹھ گھنٹے نیم دھنگ لیتے ہیں وہاں لوگوں کو سونا پڑتا ہے ریسٹ کرنا پڑتا ہے 24 hour cycle میں تو یہ 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 built-in ہے لیکن stimuli بھی اس میں role play کرتے ہیں clock is basically in it but environmental cues play some role in it next یہ کیوں ہوتا ہے یہ بائیوریدمز کیوں ہیں یہ بائیوریدم کیوں ہیں یہ بائیوریدم کیوں ہیں so that animals can predict and prepare for cyclical changes in the environment animals predict کر سکیں prepare کر سکے خود کو ان changes کے لیے for example plants میں سردیوں میں اور بھی ایور ہے گرمیوں میں اور بھی ایور ہے تو animals اور plants خود کو تیار کر سکیں یہ یہ genes میں ہوتا ہے لیکن environment ان کو influence کر سکتا ہے کیا rhythms کو eliminate کیا جا سکتے ہیں کیا ان کو ختم کیا جا سکتے ہیں ارون بننگ ایک جرمن scientist ہیں انہوں نے university of tupingen میں dress of illa milanogaster کی پندرہ consecutive generations پندرہ مسلسل نسلوں کو ایک جیسی environmental conditions ایک جیسی light کے اندر رکھا لیکن اس نے دیکھا کہ جب باہر دن ہوتا ہے تو جو dress of illa ہے وہ fragging activities شروع کر لیتی ہے وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتی وہ active ہو جاتی ہے اور جب night ہوتی ہے باہر اگرچہ وہ خود رہی ہیں رہ رہی ہیں کدھر ایک جیسی environmental condition میں تو وہ سلگش ہو جاتی ہیں وہ resting position میں آ جاتی ہیں رات کے وقت تو اس نے پندرہ generations تک یہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ rhythms biological rhythms cannot be eliminated from living organisms because these are in genetic these are innate these are built-in and these are important for them to live to live successfully in the changing cyclical changing environmental conditions